بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا چپٹر جننات کے متعلق ہے جن ایک ایسی مخلوق کے جو پوری دنیا کے ممالک مذاہب اور کلچرز میں کسی نہ کسی روپ میں نظر آتی ہے لیکن جتنے لوگ ان کو مانتے ہیں شاید اتنے ہی لوگ ان کا انکار بھی کرتے ہیں جہاں دور تناس کے دہاتوں میں ہر چیز کا ذمہ دار جننات کو ٹہرا دیا جاتا ہے وہیں بہت ساری جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں جننات کو صرف اور صرف قصے قہونیاں کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جننات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تحزیب کی اپنی اب چاہے وہ قدیم ایراک کی تحزیب ہو یا چاہے ایران کے ذر تشت جیسے پرانے مذاہب جننات کی اتنی قدیم تاریخ سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے انہیں سائنٹیفک علوم سے ثابت کرنا چاہا انہوں نے کبھی انہیں وائرس یا کسی بیکٹیریا کا نام دے دیا کہ اصل میں جننات سے مراد فردین سے نظر آنے والے جاندار ہیں اور کچھ بھی نہیں اور کچھ نے کہہ دیا کہ در حقیقت سرکش انسانوں کو ہی جننات کہا جاتا ہے لیکن حقیقت ان سب تصورات سے بہت مختلف ہے اور ہمارے سفر میں آج کا ٹاپک جننات کی دنیا سے ہے لیکن جیسے میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کائنات کی کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں تو فرشتوں ہی کتنا جننات کو بھی تفصیلا بیان کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے علم کا سہارہ لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جننات کے متعلق صدیوں پر محیط تاریخ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ مجھے اس چپٹر کے چار حصے کرنے ہوں گے اس چپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں جننات کے وجود کو ان کی اقسام کو اور وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اس ٹاپک پر کی گئی اپنی سٹیڈی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس چپٹر کے دوسرے حصے میں میں جننات اور شیعتین کے درمیان فرق کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کہ شیعتین میں ایسا کیا ہے کہ وہ جننات سے الہدہ ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں پھر اس چپٹر کے تیسرے حصے کے اندر میں آپ کو ایک مخصوص شیطان کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی عمر، اپنی صلاحیت اور اپنی سرکشی میں باقی تمام جننات سے زیادہ طاقتور ہے اور اس چپٹر کے آخری حصے میں میں آپ کو ایک ایسے شیطان کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسے شیطان جن کے بارے میں جو ہماری پیدائیس سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے یعنی یہ ہمارا حمزاد ہے لیکن سب سے پہلا سوال کہ جن آخر ہے کیا؟ یہ بات تو تقریباً آپ سب ہی نے سن رکھی ہوگی کہ عربی لفظ جن کا مطلب ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے اسی لئے جنت، جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں موجود ایمبریو اور جان یعنی کہ زندگی ان جیسے الفاظ کا ماخذ یہی لفظ ہے لیکن جس جن یا جنات کے مطلق آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک زندہ جیتی جاگتی اور کھاتی پیتی مخلوق ہے جنہیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی اور ہماری نگاہیں نے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سورہ رحمان اور سورہ حجر میں اس کا جواب ہے سورہ رحمان ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے اور سورہ حجر اور اس انسان سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی کمپوزیشن ہی ہم سے مختلف رکھیا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل مروی سلسلہ تو صحیحہ یہ قدیس مزید ایکسپلین بھی کرتی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جنات کو آگ سے اور آدم کو اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی ہے اب اس حدیث سے ایک بات تو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہیں کہ فرشتوں کی طرح جنات کی تخلیق بھی اس مادے سے ہے جیسے ہمارے لئے بیان نہیں کیا گیا ہمارے لئے ایکسپلین نہیں کیا گیا اور اس مادے یا مٹیریل کو ہماری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں اور کیوں نہیں دیکھ سکتی یہ بات میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں دوسری بات کہ قرآن پاک میں جنات کا 29 تفاہ سکر ہے اور ایک تو پوری کی پوری سورہ یعنی سورہ جن ہے ہی ان کے نام پر لہٰذا جنات کے مختلف مخلوق کے طور پر ہونے میں شک کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ پھر جنات دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں تو انٹا میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جانور دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں آپ جانور کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ نہیں کر پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ ہر جانور کا اناٹومیکل میک اپ مختلف ہوتا ہے آپ کسے جانور کہیں گے شیر جیسے نظر آنے والی چیز کو یا ذرافہ جیسے جسم والے کو یا پھر رینگنے والے کسی مگرمچ جیسے جسم والے کو یا پھر سامپ جیسے کسی چیز کو ہم انسانوں کا اناٹومیکل میک اپ تقریباً ایک جیسا ہے دو ٹانگیں دو بازو دو آنکھیں ایک ناک بس فرق ہے تو صرف شاید قد کا یا ناکش کا لیکن جیسے جانوروں کی پوری کی پوری فیزیالوجی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جنات کی مختلف قسمیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو تفصیل سے ان کے مطلق بتاؤں گا اب جنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ڈائیورس مخلوق ہیں مشکات شریف میں ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ الجن و صلاح کا یعنی جنات یہ تین اقسام ہیں ایک وہ قسم کے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسرے وہ جو سامپوں اور کتوں کی طرح ہیں اور تیسرے وہ کہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتا چال جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو آسمانوں میں اڑتے پھیرتے ہیں جگہاں اور فاصلے یہ چیزیں ان کے لئے معنی نہیں رہتے اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیت کرتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لئے آسمان میں جگہاں جگہاں بیٹھ جایا کرتے تھے اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ احقاف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک سہرائی وادی نخلہ میں پیش آیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ این اسی وقت نصیبین اور بسرا کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پورا سناؤں کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا یہ پورا واقعہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگاریں پھیکیں جانے لگے تھے اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لئے جنات زمین میں پھیل گئے اور اس وقت وہ قحامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے وہ جو ہمارے لئے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا جانے کا باعث بنائے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مسند احمد کے مطابق صوفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سائیوں کی طرح وہاں تہ بہ تہ جمع ہو گئے تھے اور امام بحقی کی دلائل النبوہ میں آئے کہ یہ ساتھ یا نو جن تھے جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے میرے ذاتی ایک تجربے کے مطابق ایک خاتون نے مشرطنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حالت میں جن کو دیکھا کہ جیسے ہم کسی گرم سطح سے حرارت یا ہیٹ اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں فرق صرف اتنا تھا کہ اس خاتون کو وہ حرارت الہٹ مائل یا ییلو ایش ٹائپ نظر آ رہی تھی وہ جن بالکل ایک انرجی کی طرح تھا اور کافی لمبے کاتھ کا تھا جو اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے بیٹھا تھا ان نظر نہ آنے والے جننات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم نے سمروی ایک حدیث لائلت الجن یعنی جننات کی رات کے نام سے مشہور ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اب ہم سے کہیں گم گئے ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے اور ہم خوفزدہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغواہ نہ کر لیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کے جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے جب سوا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا ہمیں اس کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرآن کی اور ابن مسعود مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات تک بھی دکھائیں یہاں تک کہ ان کی آگ کے نشان بھی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں مسروق انہی عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان جنات کی خبر بھبول کے ایک درخت نے دی تھی لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا کہ اگزیکٹلی یہ کون سی رات تھی عبداللہ بن مسعود والی ہی لیلت الجن یا پھر کوئی ایک مختلف رات کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کی نیت سے آنے کے ملٹیپل واقعات ہیں جنات کی ایک اور شکل سامپوں کی طرح بھی ہوتی ہے اور اس پر عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامپ جنات کی مسخ شلا صورتیں جیسے بنی سائل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا حضرت ابو سعید خدری کے ایک بتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی جس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پھنوں پہلے وہ چیز دیکھوں جس نے مجھے گھر سے نکال آئے اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروح قسم کا سامپ بیٹھا ہوا ہے صحابی نے اسے اسی نیزہ کی مدد سے باہر نکالنا چاہا لیکن وہ نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سامپ وہیں تڑپنے لگا اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا اہل سامپ مرا یا میرا بھتیجہ اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لئے مغفرت طلب کرو اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو انہیں تین مرتبہ ڈراؤ یعنی تین دن تک اور اگر پھر بھی وہ نظر آئیں تو تین دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو پھر مار دو ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروسام دراصل ایک جن تھا سن 1832 میں 1832 میں شریف جافت نے ایک کتاب شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں اب یہ بات میرے لئے بالخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی کہ اس کے اسے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے ابن ابھی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ بزاتے خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں پڑی سوکھ رہی تھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کا کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اور اس نے کہا کہ جنات میں سے اور ابن ابھی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے جو بلکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بلکل کتوں ہی کی طرح کے بال بھی تھے اس جن نے مزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے تو ابن ابھی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا تھا اس وقت ابن ابھی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے متعلق احادیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی ریکارڈ کے بارے میں بتاؤں یہ جان لے کے ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شیفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے چتھونک جانور یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میری ہیں یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے مثلا سام وچھو چھپکلی اور کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ برزیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمازون کے جنگلات میں گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی اب تیس ہزار کلو گرام کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی یا کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی مخلوق تھی اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جننات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت انگیز سلطنت کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ پندرے چپٹر میں لکھا ہے لیکن پھل وقت میں آپ کے سامنے سورہ سال کی صرف دو آیات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا کہ ہم نے طاقتور جننات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غطہ خور کو بھی اور دوسرے جننات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے اس وقت سپین کے شہر اکسانہ میں ایک عربی مینسکرپٹ یا مساویدہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم سپین کے دور کے ایک عمارت کے نیچے سے ملا تھا اس عجیب و غریب مینسکرپٹ کو The Book of Deadly Names کا نام دیا گیا تھا یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب اس مینسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہتر یعنی کہ 72 مختلف جننات کو پیش کیا گیا اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ایک اور ریفرنس مجھے نوی صدی کے عراقی سکولر 9th century سکولر ابو فراج محمد کی ایک کتاب کتاب الفہرست میں بھی ملا تھا جس کے چند اوریجنل کاپیز آج بھی استمبول بیانہ پیارس اور برلین میں موجود تھے اور جس میں انہوں نے ان 72 میں سے ان 70 ستر جننات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد تباسی کی 1089 میں لکھی ہے کتاب الشامل فی البحر القامل میں بھی ملا جن میں سے سب جننات کی ڈسکرپشن تو میں اس چپٹر میں نہیں بتا سکتا لیکن چند ایک کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے ایک نام المزاہب ہے المزاہب کہ وہ ایک ایسا جن تھا جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا پھر ایک جن کا نام الابید ہے جو بہت زیادہ سفید رنگت والا تھا وہ اس کا پورا جسم نظر آتا تھا پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی صرف رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوکری حصہ ہی نظر آتا تھا پھر ایک نام بورکن جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی پیٹ ہی نظر آتی پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ ہی ایک جھلک ہی نظر آتی پھر ایک میمون نام کا جن جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے اور ایک نام زبعہ جو مٹی کے ایک توفان کے ساتھ سفر کرتا تھا اس آخری نام زبعہ کے حوالے سے حیرت انگیز کتاب تیسٹیمنٹس آف سولمن نے بھی ملا تھا اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح ارتا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا موں اس طرح سے کھول کر رکھتے کہ جب سہرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے اور اس طرح وہ شخص زبعہ کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد زبعہ ہی کوئی استعمال کرتے ہو ایک ایسا پتھر اٹھا کر حیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جنات کے لیے بھی اٹھانے میں بہت بڑا پھر اسی کتاب میں زبعہ کے مطلق مجھے ایک اور واقعہ ملا کہ وہ ریڈ سی یعنی بہر اہمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی بنفسی کلر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز ستون بھی نکال کر لائی تھا اور اس وقت تھی یعنی کہ واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ عبر زیت نامی ایک ایسا جن تھا جس کا یہ کلیم تھا کہ حضرت موسی علی اسلام کا دور بھی دیکھا ہوئے اس کتاب میں اور بھی کئی جن نالات کے انتلک لکھا ہے جن کے نام مختلف زبان عربی عبرانی اور یونانی میں ہے اور ان کی ڈسکرپشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے مثلا ایک جن ایسا بھی تھا جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں ہکتا تھا اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اس چپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ سعود کی وہ آیت تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ اسلام کو جنات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ ان کے لئے عمارتیں بناتے تھے جیسا اس کتاب کے مطابق زبعہ نے ایک بہت پر پتھر اٹھا کر حیکل میں لگا تھا جیسا کہ زبعہ نے لگا تھا اور وہ اپنے ساتھ بنفس سعود ہی کی چونتیسویں آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام سخر تھا اور جس نے حضرت سلیمان علیہ اسلام کی مہور بھی چھرانے کی کوشش کی تھی اور نمی سنی کے سکالر ابن الفقی جو ایک مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات اور ورائب الموجودات میں اس جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ اسلام نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر سمندروں میں پھکوا دیا تھا اسی طرح چولہی صدیقی کی ایک کتاب دلوک آف فونڈرز یعنی کہ احرانیوں کی کتاب میں جن کا تذکرہ المالک الاسوت کے نام سے ملتا ہے یعنی سیاہ بادشاہ جنات کے ساتھ انسانوں کے کلوز کانٹیکٹ یعنی قریبی تعلق کے بارے میں آگے چل کر تھوڑا آپ کو تفصیل سبتا ہوں گا لیکن فیل وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اس کے دلیل میں قرآن کی آیات بھی موجود ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حسن مروی ایک حدیث بھی موجود ہے جہاں آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکریم نے اتنی بیویوں سے کوئی بات کہی جس پر ایک مومنی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے لگ رہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے آپ صلی اللہ نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے اس حدیث کے مطابق خرافہ عزرہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جسے جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا تھا اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنات کے بعد شیعتین کے بارے میں بتاؤں حضرت جابر انہوں سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم نے ملاقات کے لیے چند جنات آئے اور انہوں نے قرآن کے متعلق سوالات کیے ان کے جوابات دیا اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں بار بار فَبِ اَيِّ عَلَى رَبِّكُمَ تُقذِّبان آتا ہے اور اسے سن کر ان جنات نے کہا کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہم تقذیب کر رہے اور یہی سورہ ایک مرخبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ملنے کے لیے آنے نے نبی کریم صلی اللہ اپنی خوراک کے مطلبی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ نے بتایا کہ ہر وہ ہڈی جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا یہی تمہاری خوراک ہے اور ہر نرم قدم والے اونٹ اور کٹے ہوئے سومو والے جانور کی لی تمہارے جانور کا چارہ ہے اور بیسکل یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ نے انسانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع بھی فرمائے یہاں تک پہنچ کر اب آپ کو کافی حد تک جنار کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاتھ میں مارج کا لفظ بھی ہے یعنی بغیر دھویں کی ایک آگ اور سمون کا لفظ بھی ہے یعنی آگ کی تیز لپٹ اب اگزیکٹلی یہ کیسی آگ اور کیسی لو ہیں خضرت عائشہ رلکانہ سے مروی حدیث سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کی تخلیق اس مادے سے ہے جسے شاید ہم پوری طرح سے کبھی بھی سمجھ نہ سکے الجاہز آٹھویں صدی کی اپنی ایک بہت مشہور کتاب کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ زورتہ کفر ہو تو وہ ایک مارج ہے اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے تو پھر وہ ایک فرید ہے یعنی کہ جن 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 ایک انتہائی پورفل کلاس وہی فرید جو حضرت سلیمان علیہ اسلام کے دربال میں بھی موجود تھا وہی فرید جس کا نام سورہ نمل میں دی مینشن ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سبا کی ملکان کا تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آنگا کہ آپ اپنی جن سے اٹھیں اس واقعے پر پوری ایک تحویر میں نے سلمان علیہ چپٹر میں لکھی ہے البتہ نظر نہ آنے جن جن کی ایک خاص قسم کے حوالے سے مصر کے ایک سکولر شیخ پشک نے اپنی زندگی کے بڑا حصاری سرچ گزار ہے اور ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان میں سے بعض جن ات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا مطلب نہیں جائیں اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو شیعتین کے بارے میں بتاؤں گا زیادہ تر سکولرز جنات اور شیعتین میں فرق کرتے ہیں اور جنات کو انسانوں کے زیادہ قریب مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک نے جنات اور انسانوں کو اکثر جبوں پر ایک ہی ساتھ مخاطب کیا ہے اور ان میں فرق کا سب سے بڑا ثبوت سورہ انام کی ایک سو بارویں آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیعتین پیلا کیے تھے کچھ انسانوں اور کچھ جنات میں سے شیعتین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور نہیں چلیں گے اور جلد ہی ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوا کریں گے جن کے جسم انسانی لیکن دل شیعتین کے ہوں گے البتہ اس شیعتین کا مقصد ان انسانی شیعتان تو نہیں بلکہ ان شیعتین کے متعلق آپ کو بتانا ہے جو جنات میں سے ہیں اور جو صرف اور صرف برائی سے منصوب اس چپٹر کے اندر میں آپ کو ان ہی شیعتین کے بارے میں مختلف حدیث ان کی شکل و صورت اور ان کے متعلق موجود مختلف تاریخ لٹریچر کے بارے میں بتاؤں گا اس لفظ شیطان کے دو ماخص ہیں ایک عبرانی زبان میں شیطان کا لفظ ہے دشمن کے مخالف اور عربی میں شیطان کا لفظ شطن سے نکل جس کا مطلب ہے بھٹک جانے والا جنات اور شیعتین کی تاریخ انسان سے بھی پہلے کی ہے کیونکہ ان کی تخلیق بھی انسان سے پہلے کی ہے مثلا سورہ ہجر کے مطابق ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھن کھناتی مطی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب فرس جنریشن کے مسلمان سکولرز جیسا کہ ابن کسیر کے مطابق اس دنیا میں آدم علیہ اسلام سے پہلے جنات اور شیعتین رہتے تھے اور اس کا ریفرنس وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی پہلے ایک اور مخلوق حنون اور بنون کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی کہ شیطانی روح اور بلائیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے حنون اور بنون کے ساتھ قدل و غارت کر کے زمین میں پینچگا بنائی اور میسکلی اسی خون ریزی دیکھتے ہوئے پھر فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے لیکن حنون اور بنون کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ہے ہاں تاریخی لٹریچر میں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے ایک ریفرنس مراکو حیوان میں ہے کہ بسکلی حلون اور بنون جنات کی نسبت ایک کمزور مخلوق تھی کیا واقعی وہ مخلوق تھی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے بارال حلون اور بنون کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ ان جنات میں بھی سرکشی پڑھنا شروع ہوئی اور وہ خود کو اس زمین کے اکلوتیں وارث سمجھ نہ شروع ہوں گے اور امام الصغی تفسیر میں حضرت مرہ بن مسعود رضی اور دوسرے صحابی وں مثلا ابن عباس رضی سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنات میں یہ سرکشی حل سے زیادہ بڑھ گئی تو جنات ہی جن جو اس وقت آسمان شایاتین کو سمندری جزائر کی طرف تکیل دیا اور تلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی سری سرچ کے دوران شایاتین کی شکل و صورت کے مطلق سب سے زیادہ ڈیٹیلز کینیڈا کے بالکل شمال میں سمندری جزائر میں رہنے والے اندویچ لوگوں کے ہاں ملی تب سے پرانے مذہب میں سے ایک مذہب یعنی زردشت میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے شایاتین کے متعلق ہزاروں سال پرانا لیٹریجر رکھوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شایاتین کو ایک مرتبہ ڈسکرائب کر دوں اب سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مچھو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ یہ شایاتین کے پھیلنے کا وقت ہے یہاں تک کہ رات کا اندھیرہ چھا جائے پھر اللہ کا نام لے کر اپنے دروازہ بند کر دو اللہ کا نام لے کر شراب بجا دو اور اللہ کا نام لے کر پانی کا بردن اور دوسرے بردن ڈھک دو اور اگر ڈھکن ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رک دو شایتین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہر ہے ابو قریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا جب تم رات کے وقت مرخ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس وقت وہ مرخ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب رات کے وقت تم قدے کی آواز سنو تو فورا شیطان کے شر سے اللہ پنام مہو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات ہی کے وقت کے حوالے سے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے مرمی ہے کہ اگر لوگ جان لے کہ رات کو اکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کرے گا رات کے علاوہ شیطان کے لیے مختص اوقات کے حوالے سے بخاری میں کی حدیث ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیعتین کے حقاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مشرق کی طرف دیکھتے تو فرماتے کہ افسوس فتنہ اسی طرف سے اٹھے گا اور وہ صدی بھی شیطانی صدی ہوگی آپ صلی اتنے اصحاب کو دھوپ اور درمیانی جنہ یعنی آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس طرح سے شیعتین بیٹھتے ہیں اب ان احادیث سے شیعتین کی آداد کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی شکل و صورت کے حوالے سے چند بہت سپیسفک حدیث بھی موجود ہے قطادہ بن نومان رضی اللہ سے مر بیئے کہ ایک رات شدید سیاح تھی اور بے پنہ بارش ہو رہی تھی اور میں آپ صلی اللہ نے سلام پھیرا اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ نے پوچھا کہ قطادہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اس وقت یہاں پر تو میں نے کہا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ میرا خیال تھا کہ آج نمازی کم ہوں گے اس لئے میں نے چاہا کہ چلو میں مسجد پہنج جوں تاکہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اس پر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لے تو سلسل نے وہ ٹہنی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری غیر موجود کی تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا اس ٹہنی کو لے جو اور گھر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور جب گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لو تو بات کرنے سے پہلے اسے مارنا کتادا کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شما کی طرح روشن ہو گئی اور جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں کو سوئے ہوئے پایا البتہ گھر کے ایک کونے میں صحیح جیسا ایک جانور بیٹھا تھا جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی گھنٹے تھے اور میں اسے ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا اس وقت کتادا کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر گھنٹے ہی گھنٹے تھے ویسے ہی جیسے صح کے جسم پر ہوتے ہیں میری ریسرچ کے مطابق احادیث میں شیطان کو جس جانور کے روپ میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتہ ہے جامعہ رمزی اور سلسلہ تو صحیحہ ان دونوں احادیث کی کتابوں میں حضرت ابوزر رضی اللہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ سرخ سفید اور زرد کے مقابلے میں کالا کتہ ہی کیوں ابوزر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم سے یہی بات پچھی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ کالا کتہ شیطان ہے یعنی کہ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے اور اپنی ریسرچ سٹڈی کے دوران مجھے شیطان سے منصوب سب سے زیادہ ذکر کی ایک کالے کتے کے متعلق ہی ملا ایک شیطانی کالے کتے کا سب سے پہلا ذکر قدیم مصری انشیئنٹ ایجپشنز کے حامل تھے جسے سربی یورس یا کربی یورس کہتے تھے اور اس کی تصویر اپنے برتنوں پر بھی بنایا کرتے تھے اور یہ وہی ایجپشنز ہیں جن کے بنائے ہوئے ہائیرو کلیپس نے شیطان کے نام سرخ انگ سے لکھے ہیں جو اس بات کا صغیبت ہے کہ ان کے ہانشیئتین بھی کس قدر اہمیت ہوتی تھی اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مزید کے ہانشیئتین اور معبود ان دونوں کے لئے استعمال ہونے والا لفظ ہی کی تھا ان انشیئنڈ ایجپشنز کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو 14 شپٹر نہ بتاؤں گا لیکن پچھلے 1400 سالوں میں یورپ کے اخبارات میں جگہ جگہ ایک کالہ کتہ کا ٹوٹی ہوئی زنجیر گلے میں ڈال کر لٹکا کر ساری رات کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے کبھی 1677 میں کالے کتے کو بدنام مانا ریچرڈ کابل کے جنازے پر دیکھا جاتا ہے بلکہ ڈی آئیل آف مین کے اخبار میں پورا واقعہ درش ہے کہ ایک مردمہ کتے نے ساری رات میرا راستہ رکھ رکھ اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ کتہ بھی اسی طرف مر جاتا جابر رضی اللہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ہم انہیں مار دیتے تھے یہاں تک کہ دیہات سے آنے والی عورت کی کتے کو بھی ہم قتل کر دیتے تھے لیکن بعد میں آپ نے ہمیں اس سے روک لیا اور کہا کہ آنکھوں پر سفید رنگ کے دو نکتوں والے کتے کو مارو کیونکہ وہ شیئید آتے ہیں لیکن شیئید تین صرف جانوروں کی صورت میں نہیں آتے یہ ان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مثلا حضرت اب تردہ رجیل تعالی اس سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کو نماز کے دوران اعوذ باللہ من نکھ کہتے سنا پھر آپ نے کہا اللہ نکھ بل لعنت اللہ اور یہ آپ نے تین مرتبہ رسول اللہ آج ہم نے نماز میں آپ کی زبان سے وہ کلمات سنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا اس پر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور میرے چہرے پر آگ کا ایک شولہ پھیکنا چاہتا تھا تو پہلے میں نے اس مخاطب کر کے اعوذ باللہ منت کہا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا ورنہ صبح اہل مدینہ کے بچے اس کی لاش کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو گیند کی شکل بھی ہوتی اس آگ کے شولے والے شیطان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شیطان کی کسی خاص قسم میں سے ہے کیونکہ اس طرح کا ایک اور شیطان ایک مختلف واقعے میں ایک مختلف حدیث میں بھی نظرات ہے دوسری حدیث بسیقلی حضرت عبد الرحمن بن خمبش رضی اللہ نے اسے مروی ہے عبد الرحمن کہتے کہ جس رات شیطان وادیوں اور پہاڑوں سے اتر اتر کر رسول اللہ کی طرف آنے لگے تو ان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک شولہ تھا جس سے وہ آپ کو جلا دینا چاہتا تھا لیکن اس پر روگ تاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس وقت جبرائیل کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہیں آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں جبرائیل اللہ نے کہا کہ کہیں میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی فاجر تجاوز نہیں کر سکتا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا تھی اور زمین میں پھیلائی ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور ہر اس برائی کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی اور زمین سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات کو ہر آنے والے سے سوائے اس کے جو خیر کی خبر لائے یا رحمان اور تب اللہ کے حکم سے اس شیطان کی آگ اجھ گئی جنات اور شیطان ان دونوں کے انسانوں کے ساتھ کوز کانٹیکٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے جن میں سے ایک حدیث میں سوئے ہوئے انسان کے سر کے پیچھے شیطان کے تین گرہیں لگا دینے کا ذکر ہے دوسری حدیث میں نیند کے دوران شیطان کے رات بر ناک کے نترے میں بیٹھے رہنے کا ذکر ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث میں گھروں کے اندر بھی شیطان کی موجود کی موجود ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جہاں پانچ گھر واقعہ ہوں یا ایک روایت میں جہاں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ آزان دی جائے نہ نماز پڑی جائے وہاں شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر کچھ شیطان جن کا آسمان تک جانے کی کوشش وں کا سکر بھی سورہ صاف پات میں ملتا ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا آسمان ستاروں سے مزین ہے اور سرکش شیطان سے محفوظ ہے وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے لیکن اگر اس وقت ان میں سے کوئی جن ایک بات اچھک لے تو انہیں ہر طرف سے ایک دہہکتے ہوئے شولے کے ساتھ مانا جاتا ہے عموما ان دہہکتے ہوئے شولوں کو شہاب ساکیب ہی لکھا اور سنا جاتا ہے لیکن اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات اچھک لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مر لی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کہان تو بعض ایسی چیز بھی بتا دیتے ہیں جو سچ نکلتی ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ شیعتین جنات کی بات ہوتی ہے جب وہ آسمان سے چوری کر لیتے ہیں اور پھر اس ایک سچی بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا کر کہان کو بتاتے ہیں اور اس حدیث کے الفاظ کے مطابق کہان کے کان میں شیعتین کی یہ باتیں اس طرح سے سنائی دی رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی مرغی کٹ کٹ آ رہی ہے بشک شیعتین جنات زمین اور آسمان میں اٹھتے اور گھونٹے پھرتے ہیں بلکہ سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ مرغی یدیس ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ 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 خیدوت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب شیخ آسمان سے اترتے اور اس اپنی طرف آتے دیکھ دیکھ میرے بھی لیکن آپ صلی اللہ صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ایمان کے ذریعے دل سے اس چیز سے ملنے کے وسوسے کو دور کر دیا ان شیعتین میں میل اور فیمل کے حوالے سے ویسے تو کئی ایک ثمبوت موجود ہیں کہ ان میں فیمل شیطانہ بھی کریم کی دعا جو آپ نے بیت وخلاج آنے سے پہلے پڑھنے کی تاقید کی کہ یعنی خبیص جننوں اور خبیص جننیوں سے تری فناح میں آتا ہوں ان حدیث سے صاف پتا چلتا ہے کہ شیطانہ اور خبائص یعنی فیمل شیطانہ ایکزیسٹ کر ہی لیکن وہ ہم سے کس حد تک کونٹیکٹ کرتی ہے یا انسان اور جنایہ یا جن اور انسان عورت کے درمیان شادی جیسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے یا نہیں اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اس پر بھی اختلاف ہے کہ اگر بالپرز یہ شادی ہو بھی جائے تو کیا ان کے درمیان اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں البتہ تھی کہ اس کتاب کے حیران کن ماضی اور اس کے لکھے جانے کے بعد ہونے والے عجیب و غریب واقعات تو میں نے تفصیل کے خصان پہچانا چاہتی ہے قدیم مصری یعنی انشنٹ ایجپشنز تھی ایک ایسے ہی نظر نہ آنے والے بھٹکے ہوئے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن سے بچنے اور جن کو بلانے کے لئے انہوں نے پورے پورے منتریں چاہت کیے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ شیطین تعون دماغی امراض حتی کہ موت تک بھی مجال بن سکتے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ہائیرو گلیپس میں ساری انفارمیشن چھوڑی ہے جن کے متعلق میں آپ کو تیرہ چپٹر میں بتاؤں گا اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے ہاں بھی شیطین کا کونسپٹ بڑی وزاہت سے ملتا ہے وہ ایک ایسے شیطان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو پانی کے بھرتنوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں سے پینے والوں کو تنگ کرتا ہے پھر تالمودک لٹریچر میں آشمہ دائیوہ نامی ایک شیطان کا ذکر ملتا ہے جو خود کے ایک شہزادے ہونے کا دعویدار ہے اور اپنی عمر کے حوالے سے خود کو اتنا پرانا کہتا ہے کہ اس نے نوخ علیہ السلام کے سیلاب کا دور ہی دیکھا ہے لیکن موڈرن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں شیطین کی شکل و صورت کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکرپشن دیکھنے کو ملتی ہے یعنی یہ نوکیل دانت اور نوکتار دم اور ہاتھ میں ایک ترشول یا بعض ایک نر بکرے کی شکل یہ در اصل صرف یونانی دیومالائی کریکٹرز ہیں مثلا پین جو دیکھنے میں بکری جیسی کوئی مخلوق ہے یا پر پوسائیڈن جس کے ہاتھ میں آگ کا ترشول ہوتا ہے یا پھر بیس جس کے آگ جیسے وال ہیں ان جیسی مخلوقات سے اخذ کی گئی شکل ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کا لٹریچر مختلف شیعتین کی ڈسکرپشن سے بھرا ہو ہے اور آپ کی دلچسپی کے لیکن اس لفظ کا اوریجن دراصل ڈھائی ہزار سال پران ہے جب کبھی ایران میں زرتشت مذہب پرٹس ہوا کرتا تھا زرتشت مذہب کے اندر مجھے دائیوہ کے نام سے ایک لفظ ملا جو شیعتین کے خاص آرڈر ایک خاص کلاس کے لئے استعمال ہوتا تھا ایسے شیعتین جو جسمانی طور پر بہت ہی طاقت وار ہوں بلکہ نوی سبی کے ایران میں سلطان شاہ محمود غزنوی کے ایک شاعر فردوس نے ایک بہت طویل نظم شاہ نام لکھی تھی بادشاہوں کی کتاب اور اس میں دیو کے کونس پر بہت دلچسپ ڈیٹیلز دیتا ہے اور اس طرح طاقت وار شیعتین کے ایک اور آرڈر حلفہ اور ملفہ کے بارے میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں یا پھر جیسا کہ انڈیا میں پیشاج یا راکشس کے جیسے کونسپٹ ہیں دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو شیعتین کا کونسپٹ نمیتاو